اسلام علیکم میں ہوں سمر باس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس وقت میں آپ کو اگاہ کروں گا ہب ڈیم کے حوالے سے اس سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ سلاب کی ہر خبر سے آپ باخبر رہیں ہب ڈیم کے حوالے سے ہچی نیوز نہیں ہے گزشتہ کئی سالوں سے ہب ڈیم کی تعمیر نہیں ہوئی جس وجہ سے ہب ڈیم اس بار بارشوں کی وجہ سے پانی حد سے زیادہ ہو چکا ہے اور اس وجہ سے ہب ڈیم ٹوٹنے کا خطرہ ہے اس کی دواریں بہت ہی کمزور ہو چکی ہیں جس پر اب اسے گوھر نہ کیا گیا تو یہ ٹوٹ سکتا ہے ہب ڈیم ملک کا تیسرا پانی کا بڑا زخیرہ ہے سندھ کے عوضے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اندازے کے مطابق چار سے پانچ لاکھ پانی وہاں پر چھوڑا جا رہا ہے لیکن جو پیچھے کی سیچویشن ہے وہ تین سے چار لاکھ کا پانی وہاں پر آل ریڈی موجود ہے اور آپ کی بار جو چھوڑا آ رہا ہے دریسن میں پانی وہ ہے چار سے پانچ لاکھ جو سندھ کے ساتھ پنجاب کے علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا پانچا ہے کیونکہ وہاں پر دریائے چناب اور دریائے شن دونوں کا پانی مل سکتا ہے اور وہاں کے لوگوں کی زمینیں وغیرہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں کیونکہ وہاں کے لوگوں کو دو دریائوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس طرح مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور سلام کے حوالے سے